بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا ٹوپک ہے قبض کا علاج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اجابت معمول کے مطابق نہ آئے یا آئے تو پاخانہ تھوڑا تھوڑا کئی بار آئے یا روزانہ حاجت ہونے کے بجائے دوسرے تیسرے روز آئے ان دونوں صورتوں کو قبض کہتے ہیں باقاعدہ اجابت نہ ہونے سے طبیعت مزمہل رہتی ہے جسم کا تھکا تھکا زبان میلی اور بھوک روز بروز کم ہونے لگتی ہے جب آنتوں میں پہلے سے جگہ موجود نہ ہو تو ان میں نئی غزہ کا داخل کرنا ممکن نہیں رہتا اور جب غزہ اندر نہ جائے تو توانائی میں کمی ایک لازمی نتیجہ ہے آنتوں میں خوراک جب معمول سے زیادہ ٹھیرتی ہے تو وہاں پر سڑاند پیدا ہو کر یعنی کتاب فن پیدا ہو کر بدبودار ریاح پیدا ہوتی ہے اگر رکاوٹ زیادہ ہو تو ان ریاح کا اخراج نہیں ہوتا اس طرح پیٹ بوجھ کے ساتھ ڈھولک کی طرح تان جاتا ہے پیٹ میں ریاح کی کسرت کی وجہ سے دماغ پر بوجھ چکر بے خوابی لازمی نتائج ہیں پیٹ میں جب بوجھ محسوس ہو رہا ہو تو آسانی سے نیند بھی نہیں آتی ڈکار مارنے کی کوشش بزاتے خود ایک بیماری ہے جس سے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں علاوہ ذین اطباع کا یہ قول بھی ہے کہ قبض عام بیماریوں کی ماں ہے تو اس کا غزائی علاج قبض کے علاج کے سلسلہ میں ابتدائی اہم بات غزا ہے پرانی قبض میں مبتلا لوگوں کو کھانا وقت پر کھانا چاہیے کھانا جو بھی ہو اس میں پھونگ یا ریشک کی معقول مقدار ہونی چاہیے گوشت کے ساتھ اگر سبزیاں شامل نہ ہوں تو ان کی کمی پھلوں سے دور ہو سکتی ہے لیکن پھلوں کا جوس یا ارک ہرگز اس ضرورت کو پورا نہیں کرتے اور آٹا آنچھنا ہو پانے کی مقدار زیادہ بھی قبض کشاہ ہے لیکن کھانا کھانے کے ساتھ اس کی مقدار بہرحال کم ہونی چاہیے رفعہ حاجت کے لیے کموڑ کے نسبت پیروں پر بیٹھنا زیادہ مفید ہے اس شکل میں مریض اپنے بائیں گھٹنے کو جو کہ پیٹ کے ساتھ لگا ہوتا ہے اگر اندر کی طرف دبا کر رکھیں تو یہ بڑی آنچ کے آخری حصوں پر دباؤ ڈال کر اس میں موجود اشیاء کو اپنے دباؤ کی مدد سے آگے کو دھکیل کر باہر نکلنے پر مجبور کر دیتا ہے علم الغذاء کے بارے میں آج سے صدیوں پہلے بڑی اہمیت کا ایک دلچسپ واقعہ یاد ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر گئیں تو وہاں سے واپسی پر ایک نئے کھانے کی ترقیب سیکھ کرائیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نئے کھانے کی دعوت دی جس کا حال وہ خود بیان فرماتی ہیں انہوں نے چھان کر آٹا سفید آٹا گندھا اور بتایا کہ ہمارے ملک کا یہ کھانا ہے جو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کر رہی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باریک آٹا دے کر فرمایا کہ تم نے آٹے میں جو کچھ نکالا ہے اس کو اس میں دوبارہ شامل کرو اور پھر تیار کرو ابن ماجہ کی حدیثیں یہ واقعہ احادیث کی کئی کتب میں آیا ہے حضرت سحیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں انہوں نے چلنی نہ دیکھی تھی اور تن کے وغیرہ پھونک مار کر اڑا دیتے تھے یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں آٹا چاند کر استعمال کرنے کا رواج نہ تھا ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آٹے سے چاند کر جس چیز کو بڑی محنت اور کاوش سے نکال کر پھر اس کی سفید روٹیاں پکائیں مگر ان کو ہدایات فرمائی گئی ہے کہ وہ چاند کر پھر سے شامل کر کے روٹی پکائیں جس سے چاند کی اہمیت کو آشکار کیا گیا ہے جدید تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ آٹے کا چاند پرانی قبض اور زیابت اس کے مریضوں کے لئے بہترین دوائی ہے اس میں ریشے کے علاوہ ویٹامنز بھی طاقت کا باعث ہو سکتی ہیں ویٹامن بے اوزلات کے لئے مکوی ہے یعنی کہ ویٹامن بی اس میں موجود ہوتا ہے قبض کا دوسرا اہم علاج غزہ اور حاجت کے اوقات کا تعین ہے جب جی چاہا بیت الخلا چلے جائیں بیت الخلا چلے جائیں اور جب فرصت نہ ہو یا جی نہ چاہے ملتوی کر دیا جائے ایسے میں قبض کو صرف عدویہ کی مدد سے وقتی طور پر دور کیا جا سکتا ہے باقاعدہ علاج سے نہیں صبح اٹھ کر کچھ کھانے کے بعد ایک مقررہ وقت پر بیت الخلا جانا اہم نکتہ ہے بلکہ مقررہ وقت پر اگر حاجت نہ ہو تب بھی جانا چاہیے اس طرح وقت پر حاجت ہونے کی عادت بن جاتی ہے مگر اس کے لئے تین اہم لوازیمات ہیں نمبر ایک خالی پیٹ بیت الخلا نہ جائیں ضرور کچھ کھا کر جائیں جیسے کہ نہار مو شہد پینے کے بعد نمبر دو رات کو کھانا ضرور کھایا جائے کیونکہ رات کا کھانا نہ کھانے سے صبح تک اٹھارہ انیس گھنٹے کا فاقہ بان جاتا ہے اتنے لمبے فاقے سے خون میں مٹھاس کی مقدار گر جاتی ہے کمزوری کے علاوہ سابقہ غزا کو آگے بڑھانے والا انصر نہ ہونے کے وجہ سے قبض ہوتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کا کھانا ہرگز ترک نہ کیا جائے خواہ مٹھی بھر خجور کھا لیں کیونکہ رات کا کھانا ترک کرنے سے بڑھا پہ یعنی کمزوری تاری ہوتی ہے اس سلسلہ میں متعدد روایات میسر ہیں جیسے کہ رات کا کھانا امانت ہے اور اشادہ گرامی میں واضح فرمایا گیا ہے کہ رات کا کھانا نہ کھانے سے کمزوری ہو جائے گی نمبر تین رات کو کھانے اور سونے کے درمیان کم از کم تین گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے اور اس وقفہ کے درمیان پانچ سو قدم چلنے سے آنتوں کی توانائی میں اضافہ ہے اور اگلے دن اجابت اتمنان سے ہوتی ہے تو ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہم قبض جیسی موزی مر سے نجات حاصل کر سکتے ہیں ورنہ ادویات کی صورت میں ہم وقتی فائدہ تو حاصل کر سکتے ہیں مگر مستقل علاج نہیں کیونکہ اگر ہم ادویات استعمال کرتے ہیں تو اس میں اسی وقت فائدہ ہو جائے گا اور جب ہم غزا کی صورت غزا کی ترکیب غزا کا وقت تائین نہ کر سکیں اور بیت الخلاع جانے کا وقت تائین نہ کر سکیں متین نہ کر سکیں تو پھر اس دوا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا شکریہ موسیقی